السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو دوستان محترم میں آپ کا بھائی عدیل فیازی آپ دیکھ رہی ہیں بزمی استاز زمن امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے بہت اچھے ہوں گے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے دوستو آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے اور خاص طور سے یہ ویڈیو جو مساجد کے آئمہ حضرات ہیں ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ویڈیو ہے یہ میں گزارش کرتا ہوں ہر مساجد کا امام اس ویڈیو کو بہت توجہ کے ساتھ سنے اور خاص طور سے میں اپنے ان تمام نوجوان بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ کو بھی شیئر کرنا ہے اور ہمارے مساجد کے جو ائمہ حضرات ہیں ان لوگوں کو بھی اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے دوستو آج کی ویڈیو کچھ یوں ہے کہ حضرت علامہ مفتی کلیم حنفی رضی صاحب قبلہ کرلہ ویشت ممبئی آپ نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے اور بہت بڑی بات کہی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اس سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش یہی ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ہمیشہ بنے رہنا چاہتے ہیں اور اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ہمارے چینل کو ابھی کے ابھی سبسکرائب کر لیں آئیے میں آپ کے سامنے مفتی کلیم حنفی رضی صاحب قبلہ کا پیغام رکھتا ہوں جو آپ نے تمام دنیا بھر کے اماموں کو دیا ہے اور تمام جو ہے نوجوانوں کو دیا ہے اور خصوصا ہمارے قوم کے نوجوانوں کو یہ پیغام دیا ہے حضرت نے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ اس کو مکمل طریقے سے سمات کر لیں آپ لکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم امام صاحب قبلہ آپ سے جری مری کے نوجوانوں کی معدبانہ گزارش ہے جری مری کرلا ویشٹ ممبئی جری مری ایک جگہ کا نام ہے تو لکھتے ہیں کہ آپ سے جری مری کے نوجوانوں کی معدبانہ گزارش ہے کہ جمعہ کے خطاب میں عظمت صحابہ بالخصوص شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں پر خطاب فرمائے یعنی آج اب کی جو جمعہ آئے یا جو بھی جمعہ آئے اکثر آپ کو چاہیے کہ اماموں کو جمعہ میں جب بھی وہ خطاب کریں اپنی قوم کے سامنے چونکہ پندرہ سے بیس منٹ کا وقت ملتا ہے ایک امام کو جمعہ میں خطاب کرنے کے لئے اب وہ اس میں چاہیے کہ شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں پر خصوصی طور پر آپ لوگ خطاب فرمائے آپ حالات سے واقف ہوں گے کہ ہمارے علاقے میں شیعات زدہ فرقہ یعنی تفضیلیت تیزی سے پھیل لہا ہے جو شیعہ لوگ ہیں یہ بہت تیزی کے ساتھ جو فرقہ تفضیلیت ہے بہت تیزی کے ساتھ پنپ رہا ہے تو اب لکھا آگے کہ پندرہ سے پچیس سال کے جوانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یعنی جو پندرہ سال سے لے کر پچیس سال کے کڑین نوجوان ہوتے ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کو تفضیلیت فرقہ جو ہے اس کے اندر ان کو شامل کیا جا رہا ہے یعنی بہلا پھسلا کر ان کو شامل کر دیا جا رہا ہے نماز روزے سے دور کیا جا رہا ہے جاہل پیروں کے چکر میں پھسا کر صحابہ کو حدف تنقید بنایا جا رہا ہے ہم نے بائیس رجب کی مناسبت سے جری مریم عرصے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہو کے پوشٹر لگوائے تھے چند شریروں نے اسے نکلوا دیا اللہ و رسول کا واسطہ آپ اس مسئلے میں امت کی رہنمائی فرمائیں یہ ہے حضرت کا پیغام آپ نے لکھا کہ بائیس رجب کو ہم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہو کے عرص کی مناسبت سے پوشٹر لگوائے تھے کہ عرص ہوگا یا عرص کے مناسبت سے آپ نے اس کی فضائل بیان کرنے تھے تو اب کچھ شر پسند لوگوں نے ان پوشٹروں کو ہٹوا دیا ہے اس لیے حضرت علامہ مفتی کلیم حنفی رضی صاحب علاق کی تمام ایمہ حضرات سے گزارش ہے تمام اماموں سے گزارش کی گئی ہے کہ آپ لوگ جمعہ کی خطاب میں خطاب تو کرنا ہی ہے آپ کو تقریریں تو آپ کو کرنی ہی ہیں پندرہ سے بیس منٹی آتا گھنٹا جو بھی آپ کو ملتا ہوگا آپ کو خطاب کرنا ہے اس میں تو خصوصی طور پر آپ کو جو ہے شان صحابہ پر آپ کو بولنا ہے اب شان صحابہ میں خصوصی طور پر جو آپ کو بولنا ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کرنے ہیں آپ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرنے ہیں اور آپ کے جو بھی انڈر میں ہوں پندرہ سے پچیس سال کے نوجوان جو حضرت علامہ مفتی کلیم حنفی رضی صاحب قبلہ نے بیان فرمایا کہ پندرہ سے پچیس سال کے نوجوانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے پھانسہ جا رہا ہے اور پھرقے تفضیلیت میں شامل کیا جا رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے سے جوڑیں اور انہیں فضائل صحابہ بتائیں خصوصی طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہ فضائل سے ان کو آشنا کرائیں روبرو کرائیں ان کو بتائیں کہ صحابہ کی فضیلت کیا ہے اور سنیس سے ان کو اچھے طریقے سے واقف کرائیں تو میں سمجھتا ہوں یہ پیغام آپ کو پسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو ابھی اسی وقت آپ شیئر کر دیں عالم اسلام میں اس ویڈیو کو گھما دیں اور سب کو یہ پیغام دے دیں کہ حضرت اللہ عنہ مفتی قلی محمد رضی صاحب قبلہ کا یہ پیغام ہے کہ جمعہ کے خطاب میں آپ کو شان امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر خصوصی طور پر آپ کو بیان کرنا ہے تو یہ ایک پیغام تھا میں نے آپ کی وارگاہ میں رکھ دیا اس کو قبول کرنا آپ کا کام ہے بیرک ایف ملیں گے کسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اپنا خیال ضرور رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی